بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی کیا حال میں حضانہ زمین آپ رنگ ساں امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سروں گے اور میں بھی الحمدلو کی آج ہمارا رادہ تھا جی ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں بینگنگ تو میں نے بینگنگ کی ریسے پی شیئر کر لیتے ہیں حضرت پر بینگنگ کاٹ لیا تھا فی پیلاس کو میں نے ہلکا سا جو ہے وہ بران کروں گی اور اسی میں جو ہے وہ ساری مسائلیں جو ہے وہ ڈھالی جائیں گے بینگنگ سے انتہائی اچھا ہے اور جو ہے سید کے لیے بہت ہی اچھا ذائق مند ہوتا ہے استعمال کر رہا ہے میں نے اسے زیرہ سے بہت سا ڈال دیا تھا اور اب اس پر بھونوں گی اور اب میں اس میں جو ہے وہ نمک تھوڑی وہ ڈالوں گا نماتر ڈالوں گا اس کو دو سے تیری منٹ میں نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے اس کو بھوننے کے بعد ہی اس مسائلے میں ایڈ کروں گی میں نے ایک طرف جو ہے وہ کیا نامے کا بینگن جو ہے وہ کار سے رکھ گئے چھوڑی سلائس سے گئے وہ بھی اب اس میں ایڈ کر دوں گی یہ چھوڑی سلائس سے بہت مورٹے پتلے نہیں تھے درمیانے تھے یہ میں نے اس میں ڈال دیا تھے اور اب میں اس کو بھی تین سے چار منٹر جو ہے وہ میں نے اس کو بھوننا ہے بھون بھون کے ہی پکایا جائے گا یہ بینگنیں جلدی پک جاتا ہے پیاس ٹماٹر کے وجہ سے بھی یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ رہوں گا بہت سے لوگ بھینگن کھانا پسند نہیں کرتے بکوس میرے حضبان بھی نہیں کھاتے ان کو بھی اچھے نہیں لگتے لیکن ہم لوگ کھاتے ہیں اور اب میں اچھے بھی لگتے ہیں تو میں تین چاہر کسن کے بھینگن مناتی ہوں تو آج میں نے فرائی بھینگن منایا تھے آلو والے بھی ہوتے ہیں کافی سارے ہوتے ہیں جس کا جو پسند ہو تو وہ بناتا ہے اچھے مجھے جو ہے ان کے لئے کونکوں سے مسالے چاہیے ہیں تو یہاں میں سائٹ پر رکھے ہوں میں تمہیں دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے وہ ہری میرے چیزی زیرہ تھا نمک تھا لار میرے چیزی تھوڑی سی وہ حلدی ڈال دیتی کلر کے لیے اس طرح میں نے اس کو ڈھکن لگا گھرک دیا تھا تاکہ یہ پکتے رہیں جیسے ہی بھون جائیں گے تو اس میں مسالے میں مسالہ ہمیشہ آخر میں ہی ڈالتی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے بعض لوگ پہلے ڈالتے ہیں بولنگے کہ ایک اس قسم کی طرح میرے اپنا ہی ٹیسٹ ہے تو میں لاسٹ میں ہی مسالے کو جو فرائی کرتی ہوں تو میں لاسٹ میں ہی اس کو ایٹ کرتی ہوں یہ مسالہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اس در shaped 2 سے 3 approve میں نے اس میں پانی نیسے ہمیں اٹھک نہیں کیا یہ پانی میں نے بور نہیں دیا اس کو من ہزے شروع دیا ہے اور پھونکا ہ ہی اس کو پکا جائے مجھے لگے کہ اس کو دلیں بھونکا کچھٹا ہے تو میں اس میں مسالہ ہلوں اس کو لوگام دیں اب سب Budget میں ہمیں پکتا رہی ہو پکتا رہے اچھا جی it's simple 2 سے 3pr میں نے اس کوے بھوننا ہے کیونکے صرح کریں ایٹ اس دپذرا پہ پھلایا آخر میں نے ہی پہاک shrnamki into ذم لگاارے دیں دم کے بعد یہ کہ جلدی ہی پک جائیں گے دم لگا دیا ہے اب دو سے تین ملک کے بعد میں سو چکر تھی ہوں کہ یہ جو ہے وہ کس کنڈیشن میں ہیں جیسے ہی اس کے ڈھکن میں اتارتی ہوں تو چلو میں آپ کو بھی دو سے تین ملک سوزر چکے ہیں لیکن میں ابھی دکھا دیتی ہوں کھول کے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کھول دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی اٹھکیا تو مجھے کچھے لگے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مست پانی سارا خوشک ہو چکا ہے اور یہ جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو میں نے تھوڑا سا پیچھر بنا لیتے ہیں چلو یہ ریسے بھی کسی لگے اچھی لگے دعاوں میں یاد دکھئے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ لوگ کس قسم میں بینگل کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کو کمین میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد دکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ